موسیقی السلام علیکم ایرے والد میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گپ شاپد عمر بیگ آپ کو اس وقت پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ایک لیجنڈری رائٹر کے ساتھ جن کا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت نام ہے اور ان کے ڈرامے صرف ہمارے کنٹری میں نہیں بلکہ بہت کنٹریز میں بہت بہت پوپیلر ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ one and only miss حسینہ موہین کی جو ہمارے ساتھ سے موجود ہیں تو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں السلام علیکم کیا ہے آپ کی میں ہے سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ نے ملایا تو میں آگئی تو اس وقت آپ ویسے آپ کراچی میں رہتی ہیں لیکن آپ آئی نہیں ہیں یہ آپ اسلام آباد میں تو کیا آپ کے آنے کی کیا بچائے رہتے ہیں میں آئی تھی ہی 23rd مارچ کی پاریٹ دیکھ لیں آرمی کے لوگ انہیں مجھے بلایا تھا اس کے لئے میں آئی تھی پھر اس کے بعد میری چکے یہاں ایک بھانجی رہتی ہے تو میں اس کے پاس آگئی تھی اب میں کل واپس جا رہا ہوں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسلام آباد آپ یہاں کا مسلم کراچی کے ساتھ سے کس اسلام آباد تو مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے اور اسلام آباد اکثر میں آتی رہتی ہوں کیونکہ پہلے یہاں تھا چیوی ہیٹ وارٹر پی ٹی وی کا تھا تو اس میں اکثر بلایا کرتے تھے انٹرویوز کے لئے یا اکیڈمی تھی اکیڈمی میں لیکچر دینے کے لئے نئے پروڈیسرز کو کہ ہاو ٹو رائٹ ڈراما یہ سخت کرنے کے لئے بلایا جاتا تھا یہاں پہ رم گھومنے آتے ہیں ہر سال ایک دفعہ گھومنے ضرور آتے ہیں یا مری جاتے ہیں یا ایوٹ آباد جاتے ہیں پھر یہاں ہمارے بہت سارے دوست تھے ہیں تو اسے ملنے آتے ہیں آپ کی پیدائش کانپور کی ہے اور اس کے بعد آپ پارٹیشن کے بعد آپ یہاں رابنپنڈی میں کافیر صاحب رہیں پھر آپ لہورڈ میں بھی رہی ہیں اور نائنٹین ففٹیز میں آپ کراچی شفٹویں اور تب سے اب تک آپ کراچی میں ہی ہیں تو پارٹیشن کے ٹائم کی آپ کی کوئی ایسی یاد جو آپ ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہے ہیں اصل میں پارٹیشن جس ہوت ہوا ہے اور جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پھر کوئی ایسا گڑ بڑ نہیں تھی اور چونکہ میرے والد آرمی میں تھے ان کا ٹرانسفر ہوا تھا تو ہم لوگوں کو باقیدہ گارڈز کے ساتھ ٹرین پہ بھیجا گیا تھا بومبے بومبے سے ہم شپ کے ذریعے کراچی آئے تھے اور کراچی سے بائی ٹرین اسلام راولپنڈی گئے تھے اور راولپنڈی اس وقت بلکل خالی پڑا ہوگا تھا تو جو بات میں بتانا چاہ رہے ہوں وہ یہ ہے کہ میرے والد جو تھے وہ اتنے ایماندار انسان تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے رہنے کے لیے کھر بھی چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے دیکھ لیے سارے کھر ہیں سب خالی پڑے ہیں جو آپ کو پسند آئے ہیں اس کی کی دے دیں گے آپ کو تو ابا گئے سارے گھر دیکھ کے آئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ گھروں میں ان لوگوں کا سامان ہے جو لوگ اسے چھوڑ کے گئے ہیں اور میں ایسے گھر میں نہیں رہوں گا جس میں کسی اور کا سامان ہوں تو آپ سامان نکلوا لیجئے میں گھر میں رہے لوں گا تو لوگوں کا دیکھیں ابھی تو پاکستان بنائے ہمارے پاس تو کرسیاں میزے نہیں ہیں لوگ نہیں ہیں تو سامان کون اٹھائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لوگ وہاں تین مہینے ہوتل میں رہے ایک ہوتل تھا اور اس میں ہم لوگ رہے پھر اس کے بعد میرے مامو آئے بھوپال سے اور جب ان کو پتا چلا کہ ہم لوگ ہوتل میں رہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ تو سارا پیسہ اسی میں خلط ہو جائے گا آپ کا ہوتل کے اس میں چارجز میں تو پھر ان سارے میں ٹھونڈا اور ایک صاحب سے بات کی جنہوں نے اپنے گھر کا اوپر کا حصہ ہمیں کرائے پہ دیا تھا تو ہم وہاں رہے تھے تو اس طرح ہم پنڈی میں رہے پھر اس کے بعد پھر ہم لاہور آگئے اببہ کا ٹرانسفر لاہور ہوا لاہور میں ہمیں مارڈ ٹاؤن میں گھر ملا تھا تو ہم وہاں رہتے تھے اور وہاں سے پھر ایک بار ہم کراچی آئے کراچی میں رہے کچھ سال پھر اس کے بعد ہم وہاں گئے تو آپ نے ایز ای ٹیچر بھی آپ نے کام کیا اور اس کے ساتھ آپ پرنسول بھی آپ رہیے تو وہ کیسا ایکسپرینس تھا آپ کا ایز ای ٹیچر تو مجھے کام اس لئے کرنا پڑا کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں ہم سات آٹھ بھائی بھیجن تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے کچھ ٹیچنگ لائف میں بہت انجوائی کہ ہم نے عام طرف پر لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن ہمارا گروپ بہت اچھا تھا ٹیچرز کا جو گروپ تھا بچیاں بہت اچھے تھی اس کا نتیجہ ہی ہوا تھا کہ ہم لوگ سکول آور ہو جاتا تھا ٹھائی بجے لیکن ہم لوگ پاہ پہ جی تک بیٹھتے تھے کیونکہ ہم پینٹنگ کرتے رہتے تھے اور ہم نے پورے سکول کی والز پر تاریت دسویریں لگائیں تھی تو بڑا اس طرح سے وہ لائف جو کہ لوگوں کے لئے بڑی پریشان کن ہوتی ہے ہمارے لئے بہت اچھی رہی تھی اسکول لیکن اسی زمانے میں چکے میرا لکھنا لکھانا شروع ہو گیا تھا ڈراما لکھنا وہ تو کالیج کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا لیکن اسکول کے زمانے سے باقادہ ٹی وی آ گیا تھا کراچی اور وہاں پہ مجھے بلائے گیا تھا اور پھر میں نے سیریل پہلا ڈراما لکھا تھا ہیپی عید مبارک آپ نے ریڈیو پاکستان میں بھی آپ نے کام کیا اس سے پہلے کیا تھا وہ جب میں کالیج میں پڑھ رہی تھی ڈی اے میں تو وہ زمانے میں ریڈیو پاکستان سے ایک سرکولر آیا تاکہ ہر کالیج ایک ایک ڈراما بھیجے پچیس منٹ کا تو مجھ سے میری اردو کی پروفیسر تھی میسرس حقی انہوں نے کہا تھا کہ تم لکھ دو میں نے کہا مجھے ڈراما تو نہیں لکھنا آتا مگر انہوں نے کہا تم یہ ایمیجنیشن کا کھیل ہے تم ایمیجن کرو اور جو کہانی تمہاری سمجھ میں آئے ریڈیوز لیاست سے آسان ہوتا ہے کہ آپ جو مرضی آئے لکھ دیں ٹرین جا رہی ہے ہوا چل رہی ہے یہ سب کر سکتے ہیں ٹی وی آیا کراچی میں تو ان لوگوں نے مجھے بھلایا میں اس سب تیمی کر چکی تھی تو اسکول میں پڑھا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ڈراما لکھ دیں عید کے اوپر تو وہ میں نے لکھا تھا مبارک آپ کا پہلا ڈراما ہیپی ہوا رکھتا اور فوراں ہی انہوں نے کہا کہ ایک کتاب تھی عظیم بے تھکتائی کی کہ اس کے اوپر آپ اس کو آپ موڈرن زمانے میں فری ایڈیپٹیشن کر دیں اس پہ میں نے شہزوری لکھی وہ میری پہلی سیریل تھی اور وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ ماشاءاللہ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے چھوڑے ہی نہیں مجھے چالیس سال میں لکھتی رہی لکھتی رہی آپ نے پہلا ڈراما لکھا ہے پہلا ڈراما لکھا ہے تو اس میں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا تھیں کہ کس طرح یہ اس کے رسپونس کیا ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عید پہ لکھ دیجے عید پہ ڈراما لکھنے کا کچھ زیادہ ایسا ہوتا نہیں ہمارے عید ہوتی ہیں بس لوگ آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے یہ بتایا کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کس طرح سے شو کرنا چاہیے اس لئے میں نے ایک لڑکی جو باڑ سے آئی ہوئی تھی وہ یہ عید منانے آئی تھی اور اس کے خیال میں عید جو تھی وہ بہت بڑی چیز تھی وہ چھوڑیاں پہننے بھی گئی اور اس نے کپڑے بھی بنوائے اور اس نے اتنی آفت ڈالی گھر میں گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ عید ہو رہی کیا ہو رہا ہے تو اس طرح سے بہت ہی ہلاریس کومیڈی بن گئی تھی پھر وہ لوگ سٹوڈی بھی تھی تو اس لئے وہ کامیابت رہی ہیں آپ جیسے پہلے جو ڈرامے آتے تھے جس طرح کے آپ نے لکھے ہیں ڈرامے وہ ڈرامے اور اب کے ڈراموں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا ڈیفرنس ہے اب؟ یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ میں نے جو لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا بلکہ یہ میری کاوش رہی تھی کہ لڑکیوں کو میں یہ بتاؤں کہ ان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے ایک مقام ہوتا ہے ان کا اور وہ کسی سے کم نہیں ہوتی نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر تو خیر ہوتی ہیں لڑتو نہیں سکتی ہوں کسی سے لیکن یہ کہ ذہنی طور پر وہ مقابلہ کر سکتی ہیں ہر ایک کا اور ذہنی انسان کو ہر چیز میں کامیاب کراتا ہے تو یہ ڈرامے جو سارے میں نے لکھیں اس میں اگر آپ بھول کریں تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ہوتا ہے جس میں لڑکی کو کامیاب ہوتے ہوئے میں نے دکھایا ہے کہ اس نے کچھ بھی کوشش کی اور کامیاب ہو گئی اور یہ چالیس میں نے کوئی تقریباً ایبن ففٹی سے زیادہ ایسیلینس لکھیں اور ڈرامے لکھیں اور اس میں سب میں یہ ہی تھا کہ لڑکی جو ہے اس کو سیلپ ریفرنس آنا چاہیے اپنی حفاظت کر سکتی ہو اپنے آپ کو سمجھتی ہو اپنے حقوق کو جانتی ہو اور یہ اس کو پتا ہو کہ دنیا میں کوئی اسے گرا نہیں سکتا مطلب عزت نفس کا خیال اسے رہتا ہے لیکن بعد میں یہ ہوا کہ جب میں نے چھوڑ دیا لکھنا وہ بدخسمتی تھی میں نے کہ میں بیمار پڑ گئی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو میں نے کوئی دس سال نہیں لکھا اس کے بعد اب جب میں دیکھ رہی ہوں تو ڈراما بلکل بدل چکا ہے اب جو ہے وہ ڈائیگیس کا ڈراما ہے کہانیوں کا جو جس میں عورت کو بہت ہی کمزور دکھایا گیا ہے اور روتی پیٹتی بھی اس میں کچھ یہ ہوا ہے کہ ہم نے پڑوسی ملک سے نقل کی ہے کیونکہ پڑوسی ملک میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے بیواؤں پر عورتوں پر تو ہم نے کچھ کی نقل میں لکھنا شروع کر دیا ہے کچھ ہم مغرب کی طرف چلے گئے ہیں تو اس طرف بہت زیادہ چلے گئے ہیں کپڑوں کے لحاظ سے یا ٹاپکس ہم نے بڑے عجیب لی ہیں جو کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے کلچر میں نہیں چلتے مثلا یہ کہ ایلیسٹ جو ہمارے ایکسٹرامریٹل اپیرز ہیں اس کے اوپر برامے آ رہے ہیں ماسیوں کے اوپر آ رہے ہیں کہ گھر والے جو ہیں وہ ماسیوں سے عشق ہو رہا ہے اور یہ ٹاپکس ایسے ہیں یہ چھوٹی بچیوں سے اب یہ ٹاپکس ایسے ہیں جو آگے چل کے ہمیں برباد کر دیں گے کیونکہ آپ ایک طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ چلیے ماسیوں کی عزت ہوتی ہے ان کی بھی عورت ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پھر سمجھتے لگتی ہیں اس اسٹیج پہ لے آتی ہیں جہاں وہ پہنچ نہیں سکتی پھر ان کی شادیہ کر دی جاتی ہیں اور پھر وہ بیٹیاری وہی کام کرتی ہیں جھاڑوں پوچے کا اور ان کی زندگی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے خواب بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ انہوں ایسے خواب نہ دکھائیں جو ان کو برباد کرتے ہیں ہم لوگ ایسے خواب دکھا رہے ہیں آج کل جو کہ ماسیوں کو برباد کر رہے ہیں جو لڑکیوں کو برباد کر رہے ہیں اور جو پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوں گے ہماری زبان خراب ہو رہی ہے ہماری تہذیب خراب ہو رہی ہے اور ہمارا کلچر خراب ہو رہا ہے ہمیں یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپس میں بجائے اس کے کہ محبتیں بڑھیں ہم نے نفرت بڑھانا شروع کر دیا آپ کے بہت سے ڈرامیں ہیں جو انٹرنیشنلی بھی بہت مشہور ہوئے ہیں جن میں کچھ ڈراموں کا میں نام دوں گا باقی تو بہت سے ڈرامیں آپ کے جس میں آپ کا جو تنہائیاں ہیں آسوں ہیں آہد ہیں اور شہزوری ہیں یہ آپ نے ڈرامیں جو لکھے جو بہار کی کنٹریز میں بھی کبھی مشہور ہوئے ہیں تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو باہر سے اوپر آئے کہ آپ وہاں جا کے آپ کام کریں باہر سے مجھے سکوٹلینڈ سے لوگ آئے تھے اور ان میں سے ریکویسٹ کی تھی تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے تین سیریلز لکھی تھی ایک دیس پردیس ایک آنسو اور ایک کاسل ایک امید یہ تین لکھی تھی میں ٹو تھاؤزن ڈو تھاؤزن ڈو تھاؤزن ڈو تھاؤزن ڈو تھری تک لکھی تھی اس کے بعد انڈیا سے اوپر آئی تھی راجکپورٹ صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ کسی طرح مطلب میں آپ سے ڈائلوگس لکھوانا چاہتا ہوں میری ایک فلم ہے ہینہ جو بنائی ہے اس کی اسٹوری خوا جائے مدرباست میں لکھی ہے لیکن ڈائلوگس میں آپ سے لکھواؤں گا میں نے کہا تھی کہ یہ ہمارے وقت ذرا مشکل ہے پاکستان ہندوستان کا مسئلہ مجھے اجازت نہیں ملے گی خیر ان کے فون آتے رہے مستقل اور لگاتار ایک سال کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ چاپ ملنے آ جائیے ہم سے تو میں اور میری چھوٹی بہن غزالہ ہم دونوں گئے بہت زیادہ استقبال ہوا ہمارا توہت شاندار استقبال کیا انہوں نے اور میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہوں گی کہ ہیومن لیبل پر عام انسان جو ہے وہ چاہے ہندوستان کا ہو چاہے پاکستان کا ہو آرٹ یہ دنیا میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں ان لوگوں نے بہت پیار سے ہمیں رکھا ہمیں سارا ہندوستان گھوم آیا دیلی، آگرہ، لکھنو، جائپور، سر جگر ہم لوگ ہیں گھوم کے آئے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلیس آپ یہ لکھ دیجئے برنہ یہ ہمارا خواب پورا نہیں ہوگا مطلب میں اس کو رکھواؤں گا نہیں کسی اور سے تو پھر وہ میں نے لکھ دی لکھ دی تھی حالانکہ راکھ پور صاحب کا بیچ درمیان میں انتقال ہو گیا تھا ان کے بیٹے نے کی تھی وہ ہنا اور کامیاب رہی تھی اور اس کے بعد پھر ایک سیریل انڈیا کے لیے میں نے کی کش مکش اس کی خاص بات جس پہ مجھے بڑا فقر ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں دور درشن پر کبھی کسی پاکستانی کا نام نہیں لیا جاتا لیکن اس میں تیرہ ہفتے تک میری سیریل چلی میرا نام چلا میری ٹینہ ثانی کا نام چلا ارشد محمود کا نام چلا کیونکہ ارشد نے میوزک دی تھی ٹینہ کا گانا شامل تھا سیریل میں نے لکھی تھی ڈیریکٹر پہ دی دوست تھی چندہ نارنگ وہ بہت کامیاب رہی وہاں پھر اس کے بعد سونی والوں نمستے ایک سیریل لکھوائی تنہا تو پورے بومبے میں وہاں پہ بورٹس لگے ہوئے تھے اور جس پہ لکھا ہوا تھا حسینہ موینس تنہا تو میں نے اسے کہا جو ان کا پروڈیویسر تھا میں نے کہا بھائی کیوں مروا ہوگے یہاں وہاں تو ظاہرے ان کا علاقہ تھا ہندووں کا اور وہ لوگ ظاہرے پسند نہیں کرتے تو پہلے لگے نہیں کچھ نہیں ہوتا آپ سے کرنا کریں تو پوری سیریل چلی کامیاب رہی یہ آپ نے کہہ لیے کہ ڈرامے جو آج کل کے کافی اس میں ظلم ہوتے ہیں یہ تو جو رائٹر ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں بورا سکرپ تو ایکٹرس اس پہ کام کیسے کر لیتے ہیں وہ کیوں نہیں اس چیز کو دیکھو تو آج کل دنیا کمرشریلائز ہو گئی ہے سب کو پیسی فکر رہتی ہے پیسے کے لیے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا بول رہے ہیں انہیں کیا بولنا چاہیے اور پھر یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کا طریقہ بھی بدل گیا ہے سب کو سکرپٹ نہیں دیے جاتے پورے کہ انہیں پڑھیں نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ پورا پڑھیں کہ کہاں نہیں کہاں جا رہی ہے ہمارا رول کیا ہے آگے جا کے کیا بدلے گا کیا ہوگا یہ سب کسی کو پرواہ نہیں ہوتی سب کو پرواہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جا کے چار جملے بول دیں اور اس کے پیسے میں مل جائیں گے بس یہ بات ہے جو کہ بہت غلط ہو رہا ہے اب آپ ایسا رائٹر جب آپ اس فیلو میں آئیں تو کیسا آپ نے کیا آپ کس طرح کا محسوس کرتی ہیں آپ جس وقت میں آئی تھی اس فیل میں ہمارے ٹیلویجن پر پی ٹی وی پہ ایک ہی ٹی وی تھا اور اس پر وہ تمام لوگ تھے جو کہ بہت بڑے ڈریکٹرز تھے اور بہت بڑے لکھے لوگ تھے ٹرین تھے اس موضوعات کے مطلب میوزک کے بھی تھے ڈرامے کے بھی تھے شو کے بھی تھے یہ سارے لوگ تھے اسلام انظر صاحب تھے اور پترس بخاری کے بھائی تھے وہ تھے زیڑے بخاری صاحب تھے اور آغا ناصر صاحب تھے ان لوگوں نے بڑی عمت افضائی کی عارف اتخار عارف صاحب تھے ان لوگوں نے بڑا مجھے مطلب میں تو ڈریکٹ گئی تھی یونیورسٹی کے بات تو اس نے بڑے بڑے عزیبوں کے بیشت میں آپ کا لکھنا اور اس کو ایکسپٹڈ ہو جانا بڑی بات ہوتی ہے لیکن کچھ لکھنے کام کیا کچھ ہمت دلائی ان لوگوں نے جب انسان کو ہمت دلائی جاتی ہے تو وہ اپنی کوشش سے زیادہ کام کرتا ہے پیشن ہو جاتا ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو وہ کچھ پیشن ہو گیا تھا مجھے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے جیسے کرن کہانی پاکستان ٹیلیویشن کی پہلی کہانی ہے جو کہ اریجنل ہے اس سے پہلے کوئی اریجنل سٹوری نہیں آئی تھی ساری کے ساری ہوتی ہیں کتابوں سے میں نے کہا نہیں میں اریجنل لکھوں گی پہلے تو وہ لوگ گھبرائے کہ اگر آپ بیچ میں رو گئی کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وہی اپیسوڈ لکھا جاتا تھا اور وہی اگلے ہفتے ریپورڈ ہو کے پیش ہوتا تھا تو اگر آدمی بیچ میں رو جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کر لیں گی تو خیر میں نے بھی یقین دلایا اس سے خیر آلیج صاحب نے بہت حوصلہ دیا محسن علی صاحب نے خبر آفتاف صاحب نے سب نے کہا نہیں کر لے گی کر لیں گی تو ایک کرنکانی بہت کامیاب رہی اب آپ سے جو ہے میں کچھ ایکٹرز کے نام لوں گا اور ان کے بارے میں آپ نے کچھ بھی کمنٹ آپ نے دینا ہے کوئی ایک ورڈ آپ کہنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ جاوید شیخ ساتھ ہیں جاوید شیخ بہت اچھا دوست بہت اچھا ایکٹر اور بہت پرخلوس آدمی ہے اور حمزہ علی عباسی میں جانتی نہیں ہوں کبھی میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا کبھی ملے نہیں اور جانتی نہیں ریما ریما سے بھی دور سے ملاقات ہوئی ہے کبھی ایسے ملاقات نہیں فیصل قریشی فیصل قریشی سے بھی کسی ڈرامے میں وہ آئے نہیں اور نہ میری ان سے ایسے بات بھی اجاز اسلام صاحب اجاز اسلام نے میری ڈرامے میں کام کیا ہے بہت اچھا انسان ماریا واسطی مارا؟ ماریا واسطی ماریا واسطی اچھی ایکٹرس ہے میں بہت اچھا کام کیا تھا فکرا اب میرے خیال میں نہیں کر رہی ہو یا میں بیٹی نہیں ہوں فاہد مصطفی فاہد مصطفی اچھا ہے ساہرا کازمی یہ لوگ انہوں نے ہمارے مطلب ڈرامے کی لاج رکھ لی تھی آسف رضا میر کو میں کہہ رہی ہوں آسف رضا میر تھا جاوید تو خیل تھا ایک شکیل تھے شہزوری کے ہیرو کرن کہانی کے ہیرو نہیں کرن کہانی کے نیزدر زبر پیش کے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھو یہ ٹی وی کا کام ہوتا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں ہوتا ہے مطلب میں یہ سارا کریڈٹ خود نہیں لے سکتی اگر میرے ڈیریکٹرز اچھے نہ ہوتے اگر میرے آرٹسٹ اچھے نہ ہوتے تو شاید میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن میرے ڈیریکٹرز بہت اچھے تھے میرے آرٹسٹ بہت اچھے تھے ہم سب نے میند کی مل کے کی تو کامیاب رہے شہناز شیخ ہے مارینہ ہے یہ سب اب اند میں آپ کیا میڈیا کے میڈیا کے سٹوڈنٹس کو بھارا راتے ہیں اور اس پیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں چھوٹی سی بات ایک کہنا چاہتی ہوں میڈیا کے سٹوڈنٹس وہ یہ بات ہے کہ ڈراما جو ہے وہ آرٹ ہے وہ کمرشل نہیں ہے ہم نے اسے کمرشل بنا دیا ہے یہ پروڈکٹ نہیں ہے کہ ہم بیج دیں گے بنائیں گے اور بیج دیں گے یہ آرٹ ہے فن ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح پینٹک منائی جاتی ہے رنگ بھرے جاتے ہیں اس میں اور رنگوں کا انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے اور انتخاب کر کے کام ہوتا ہے تو آپ پلیز اسے ڈرامے کو آرٹ رہنے دیں اس کو پروڈکٹ نہ بنائیں یہ کموڈیٹی نہیں ہے ڈراما جو ہے یہ بہت بڑا فن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے باہر کے ملکوں میں ڈرامے کتنے کامیاب رہتے ہیں ہم نے اسے ناکام اس لیے کر دیا کہ ہم نے اسے کمرشلائز کر دیا Thank you آپ کو آج ہم نے ملوایا میس حسینہ جو پاکستان کی ایک لیجنڈری رائٹر ہیں تو ان سے مل کر یقیناً آپ کو یہ پتہ چل گیا ہو ہے کہ لکھنا ڈرامے لکھنا یا کوئی مووی کی سکرپ لکھنا اتنا آسان گام نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں اور جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج کل جو ڈرامے آ رہے ہیں تو آپ لوگ محنت سے کام کریں گے تو آگے جائیں گے ایسے تو کوئی بھی آگے نہیں جاتا انہوں نے بھی کتنی محنت کریا ہے تو اس کے بعد جا کر یہ اس لیول پر پہنچیں ہیں کہ آج صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہیں وہ ان کو جانا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم آگلے پروگرام میں آپ لوگ سے ملیں گے کسی نئی گیس کے ساتھ تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ